بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات کا جو کورس ہے وہ سٹارٹ نہیں کیا تھا تو آج سے ہم جو ہے اسلامیات کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے بیٹا آپ کے جماعت ہفتم کی اسلامیات کی بک تو سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کو فرسٹ ہم کا جو سیلیبس ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے جو فرسٹ ہم کے جو سیلیبس ہے اس میں آپ کے لیے کون کون سے اسباق شامل کیے ہیں تو آتے ہیں آپ کے سیلیبس کی طرف یہاں پر نوٹ کر لیجئے یہ ہے بیٹا آپ کے جو فرسٹ ہم کا میادیاول کا سیلیبس ہے ان کے جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں سبق نمبر ایک ہے اللہ سبق نمبر دو ہے القرآن کریم سبق نمبر تین ہے حیات تیبہ سبق نمبر چار ہے صحابہ کرام سبق نمبر پانچ ہے امہات المومنین اور سبق نمبر چار ہے اخلاق حمیدہ تو یہ چھے جو اسباق ہے اس کو ہم جو ہے میٹ ٹرم کی کورس میں آپ کو پڑھائیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس جو کتاب کا جو پہلا سبق ہے اس کی کے بارے میں ہم جو ہے ریڈنگ کریں گے اس سبق کی اور اس سبق کے بارے میں میں آپ کو تفصیلا بتاؤں گی اس کتاب کا جو پہلا سبق ہے جو پہلا جو سبق ہے وہ ہے اللہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو تمام قائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ اللہ ہے اس سبق میں ہم جو ہے وہ اللہ کے جو دو صفاتی نام ہیں ایک ہے الکوی بڑی قدرت والا بڑی قوت والا الکوی کا کیا مطلب ہے بڑی قدرت والا بڑی قوت والا اور دوسرا جو ہے الوکیل بڑا کارساز تو ان دو جو جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ہم اس کے بارے میں جو ہے اس سبق میں پڑھیں گے اور اللہ کے ان دو صفات کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف اور ساتھ ساتھ پہ میں آپ کو اس کا جو مطلب ہے وہ بھی بتا دی جاؤں گی اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں ان سے ان ناموں سے یاد کرو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے جو ہے 99 نام ہیں اب آپ خود سوچے کہ آپ اگر کسی کو بلاتے ہو یعنی اس کو پیار سے بھی بلاتے ہو تو مختلف ناموں سے بلاتے ہو تو اسی طرح اللہ نے بھی اپنے ہر صفت کا جو ہے الگ سے اپنا نام بتایا ہے مسلمانوں کو اور جو ہے اس کے جو سارے 99 نام ہیں اس میں ہر ایک اس کی جو ہے صفت بیان ہوئی ہے تو ان کے سارے جو نام ہیں بہت اچھے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سب نام اچھے ہیں اسے ان ناموں سے یاد کرو اللہ کے جو یہ 99 نام ہے وہ جو کوئی بھی یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں تو آتے ہیں نیکسٹ ریڈنگ کی طرف اللہ تعالی نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ بنایا ہے انسان کو اس کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا فرما کر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اب اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں اشرف المخلوقات کا مطلب ہے یعنی سب جو اللہ نے جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں پیدا کی ہے یعنی سب سے جو افضل ترین جو مخلوق ہیں وہ انسان ہیں وہ کون ہیں وہ انسان ہیں اور انسان کو جو ہے یہ درجہ دیا کہ آپ جو ہو اس دنیا کے جو دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہو اس سے برتر ہو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے انسان کو غور و فکر کرنے کی اللہ انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات پر غور کرے یعنی اللہ تعالی کے انسان سے فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو اللہ نے آپ پر کتنا جو ہے رحم و کرم دیا ہے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں ہمیں کان دیئے ہیں سننے کے لئے اللہ نے ہم پر کتنے رحم کیے ہیں ہاتھ پاؤں دیئے ہیں کام کرنے کے لئے اس کائنات پر غور کر اور جس قدر نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے وہ کرے یعنی انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے اکل دی ہے کہ اکل کے ذریعے وہ اپنے لئے مزید آسانیہ پیدا کرے اپنے اکل کو استعمال کرے اور جو ہے نئی نئی جو ہے اجادات کرے لیکن ساتھ ہی اللہ نے انسان کو کچھ کاموں میں مداخلت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے یعنی اللہ ساتھ میں جو ہے ایک رسٹرکشن انسان کو دیتا ہے کہ جو بعض کام ہیں جس میں جو ہے مداخلت نہیں کرنا مثال کے طور پر ہاتھ کی لکیروں کا علم جاننا ستاروں کا حال جاننا غیب کی باتوں کو جاننے کی جستجو کرنا اور مستقبل کی پیشگوئی کرنا وغیرہ ان کاموں سے اللہ نے جو انسان کو ہے وہ منع فرمایا ہے اللہ کو تمام علم طاقت اور صلاحیتوں کا سرچشمہ ماننا اور ہر قسم کی ضرورت میں اللہ ہی کو قادر ماننا اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شامل ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور یہ اس کی قدرت اور طاقت ہی ہے کہ وہ ایک لفظ کن کہتا ہے اور ہر کام ہو جاتا ہے اب آتے ہیں کن کی طرف کن کا مطلب ہے ہو جا یعنی اللہ جب ایک کام کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا اور بس وہ فیہ کن فیہ کن کا مطلب ہے ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے اور وہ فیہ کن ہو جاتا ہے اور وہ ہر کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام القوی ہے کیا ہے القوی جس کے معنی ہے بڑی قدرت والا بڑی قوت والا یعنی اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بڑی قوت والا ہے یعنی کہ کائنات کی ہر چیز اس کے قبضے اس کی قدرت میں ہیں اور اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی کام بھی انجام دینا ناممکن ہے انسان کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر کسی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان کے رشتے ناتے ہی اس کی مدد کرتے ہیں اسے معاشرتی تحفظ دیتے ہیں مگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے جب اس کائنات کی ہر شئے انسان کی مخالفت پر اڑ جاتی ہے اس کا بنتا کام بگڑ جاتا ہے اس کے رشتے ناتے اسے موڑ لیتے ہیں انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق حاصل نہیں کر پاتا وہ سج بولتا ہے مگر اس کا سج کوئی نہیں مانتا ایسے میں صرف ایک ہی ذات ہے جسے اللہ پکارتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی ہے انسان اس کی عدالت میں اپنا مقدمہ ڈال دیتا ہے اور وہ انسان کو مایوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی صفت الوکیل ہے جس کے معنی ہے بڑا کارساز جس کے کیا معنی ہے الوکیل کے جس کے معنی ہے بڑا کارساز کیا معنی ہے بڑا کارساز ساز اچھا لغت کی اسلام میں وکیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے سپرد اپنا کام کیا جائے اور وہ دلیلوں اور ثبوت کی روشنی میں انسان کو حق دلوائے اور جب انسان اللہ کو اپنا وکیل مان کر اپنے فیصلہ اس کے سپرد کرتا ہے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حق دار کو اس کا حق مل کر رہے گا اللہ بہت انصاف والا ہے اللہ تعالی غیب اور کا جو علم ہے سب کا جاننے والا ہے انسان درپردہ یا کلم کلا جو بھی کرے اس کی نظروں سے جو ہے اوجل نہیں ہے تو عزیز طلبہ یہاں پر ہمارا جو پہلا جو سبق ہے اس کی پڑھائی ختم ہوئی آپ لوگ گھر میں اس کو پڑھے سمجھیں انشاءاللہ جو ہے ہم اس کے نیکسٹ جو ہم ویڈیو ہے اس میں آپ کو اس کی مشک کروائیں گے اور اس کے کا جو کاپی ورک ہے وہ بھی ہم کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گے اللہ حافظ